جی اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس اچھا جی لاسٹ لیکچر میں ہم نے تین تھیرم کرنے تھے تو ایک رہ گیا تھا چلیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ تھیرم کیا تھا جی کہ ایوری سیپر اپل میٹرک سپیس ایس سیکنڈ کانٹ ایور اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق ہے پہلے سے پہلے آپ کیا لیتے تھے آپ کو یہ کہتے تھے لیکن یہاں پہ میٹرک سپیس ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں جو اوپن سیٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں فرق ہے وہاں پہ جب آپ اوپن سیٹ لیتے تھے تو وہ ٹاو کا میمبر ہوتا تھا لیکن یہاں پہ جب آپ اوپن سیٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص ٹیکنیک تھی میں ریوائز کروا دوں کہ جب آپ میٹرک سپیس کے اندر یہ میٹرک سپیس ہے تو اس کے اندر اس سیٹ یو کو تھوڑا سا اس تھیرم کے لیے ہم ریوائز کر لیتے ہیں یو کو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یو جو ہے اس کوئی ایکس دی میٹرک سپیس ہے کوئی میٹرک سپیس ہے سپریبل میٹرک سپیس ہے یعنی کہ کوئی ایکس دی میٹرک سپیس ہے اور یہ سیپریبل ہے سیپریبل کا مطلب کہ اس کے پاس ایک کاؤنٹیبل ڈینس سپسٹ موجود ہے یعنی کہ جس کا ایک لویر از ایکس ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں پہلے یہ سمجھئے کہ میٹرک سپیس کے اندر اوپن سیٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے تھے یہ کوئی بھی یو جو ہے یہ ایکس دی میٹرک سپیس ہے تو یہ کوئی سینڈ یو ہے اس کو ہم اوپن سیٹ کہتے ہیں اگر کوئی پوائنٹ لیں ایکس ٹھیک ہے یہاں پہ یو کے اندر کوئی پوائنٹ ایکس لیں تو پھر ایکس کے اوپر ایک بال ڈراؤ ہو جائے ٹھیک ہے آپ سام ریڈیس آر اس کا اندر ایکس کے اوپر ایک اس کو ایکس جہاں کر لیتے ہیں تو ایکس کے اوپر ایک یہ بی ایکس آر آر ریڈیس کا فار اینی ٹھیک ہے آف کورس ہم چھوٹے کے اوپر ایمفیسائز کریں گے بڑا کریں گے پھر تو سیٹنلی باہر نکل جائیں گے فار ان فار سام ریڈیس آر کوئی ایک ریڈیس آر والا دور ہو کہ بی ایکس آر جب اس کے اوپر بال بنائیں تو وہ بال یو کے اندر آگئے کام ایک بال ایسا ضرور مل جائے تو یہاں سے ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جب وہ بال ایکس کے اوپر اپنے ایک بال بنایا اور بال بھی یو کے اندر آگیا تو اس کا اوپر ایکس یو سے باہر نہیں جا سکتا بارال چھوڑا سا یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہو گا ہے اس کو آپ پلیز دیکھئے تو یہاں پہ جو اوپن سیٹ ہیں وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اب وہ ٹپالوجی میں تو آپ کہتے تھے جو بھی آپ ٹاک کا میمبر لیں گے اس کو ہم اوپن سیٹ کہہ رہتے ہیں لیکن یہاں ایسے نہیں تھا یہاں ہم یو کو اوپن سیٹ کہیں گے اگر کوئی ایکس یو کا میمبر ہے تو پھر ایکس کے اوپر آپ کو کوئی ریڈیس آج ضرور ایسا ملنا چاہیے بے شک ہوئے بر سمال ہم اس سے غرض نہیں ہے آف کورس ہم سمال کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں تو یہ جو بال بنائیں تو یہ بال یو کے اندر رہا چاہے یہ ہے میٹرک سپیس میں اوپن سیٹ کی دیفنیشن یعنی کہ کسی بھی سیٹ یو کو آپ اوپن سیٹ کہیں گے اگر اس کا کوئی پوائنٹ لیں اس پوائنٹ کو پر ایک بول دروی کریں اور بول جو ہے وہ یو کے اندر آجے فار سم ریڈیس آر ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ریڈیس آر آپ کو ضرور ملنا چاہیے ہائیور سمال ایٹنز ویر ناٹ کنسرن رائیت یہ پہلی بات دوسری بات اور میٹرک سپیس کو آپ نے دوسری بات یہ سیپریبل ہے سیپریبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کاؤنٹیبل دین سابسٹ ہے اس کے پاس ایک سابسٹ ایسا مجود ہے یہ سابسٹ افیکس ہے کہ ایک کلوئیر is equal to x آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس کا کلوئیر x آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اوپن سیٹ اس کے اندر لیں گے اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن نان ایمٹی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ x کا ہر پوائنٹ یا تو sorry اے کا پوائنٹ ہوگا یا تو اے کا پوائنٹ ہوگا یا اے کا لیمنٹ پوائنٹ ہوگا اس بات کو یا اے کا پوائنٹ ہوگا یا اے کا لیمنٹ پوائنٹ ہوگا ہم شارٹلی یہ کہیں گے کہ جو بھی آپ اوپن سیٹ لیتے ہیں اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن نان ایمٹی ہوگا ٹھیک ہے remember یہ دو چیزیں one thing is separable پہلے تو اوپن سیٹ اس میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا پھر separability کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا سیٹ موجود ہے جس جو کہ dense ہے accountable بھی ہے right اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی u میٹر سپیس میں لیں گے اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن جو ہے وہ نان ایمٹی ہوگا اس کے پر ایمفیسائز کیجئے چونکہ یہ dense ہے اس کا اندر جو بھی open set u لیں گے میٹر سپیس کے اندر اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن جو وہ نان ایمٹی ہوگا the second thing and thirdly آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں second countable اب دیکھیں second countable پروف کرنے کے لئے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کے پاس ایک countable base ہے لیکن آپ یاد کیجئے کہ پہلی بات کہ countable base کیسی ہوگی میٹر سپیس میں اور دوسری بات کہ اس کو اب کیسے پروف کریں گے کہ یہ base ہے ٹھیک ہے دو باتیں پہلی بات یہ کہ آپ یاد کیجئے کہ ہمارے پاس جو اس کی جو base ہے وہ اس قسم کے b x r ٹھیک ہے چلو b x n r کر دیتے ہیں اور of course n جو ہے وہ 1 2 3 so on تو اگر اس طرح سے کر دیں بلکہ اس کو بھی اگر آپ ویلی کروانا چاہے وہ بھی کروانا چاہے یہاں fix نظر آ رہا ہے تو اب اس کو بھی r n کہہ دیں اور n کو بھی 1 2 3 so on right look at x n r m یعنی کہ یہ جو open ball ہیں اس قسم کے open ball کی collection جو ہے وہ base بنائے گی اور کیونکہ m n جو ہے وہ vary کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے set of natural number countable ہے اور n cross n b countable ہے تو یہ اس کے اندر element جو ہے n cross n کے corresponding ہائیں گے یہاں کوئی question نہیں ہے countable نہ ہونے کا it is trivially countable corresponding to these indices اور یہ b x n r m جو ہے یہ countable بھی ہے اب آپ نے proof کرنا کہ یہ base ہے تو اس کو base proof کرنے کے لیے آپ یہ ثابت کریں گے کہ اس میٹرس پر کوئی بھی جو arbitrary open set ہے اس کو ان کے union کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے so you have to show that کہ اگر آپ کوئی بھی u لیتے ہیں open set لیتے ہیں matrix space کے اندر ٹھیک ہے جو کہ open set ہے matrix space x میں تو اس u کو can be written as union of some b x n whatever r m جو بھی ہے ان کی union سے اگر اس arbitrary u کو ان کی union سے لکھا جا سکتا ہے تو اس کا اندر یہ base کہلائے گی اور چونکہ یہ countable بھی ہے تو یہ countable base ہو جائے گی تھوڑا دوبارہ رکال کر لیں کیا باتتے ہیں مرے پاس ایک تو یہ ہے کہ یہاں بھی matrix space ہے یہاں open set کا concept different ہے secondly separable جو بھی اس کے پاس ایک countable dense subset جس کو ہم نے اے بول دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے اندر کوئی open set u لیں گے اس کا ایک ساتھ intersection non empty ہوگا ٹھیک ہے اور lastly you have to show that is a second countable تو second countable کے لیے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پاس ایک countable base ہے تو آپ یاد کیتے ہیں matrix space میں جو آپ base بناتے تھے وہ open ball کی مدد سے بناتے تھے open interval کی مدد سے بناتے تھے تو ہم نے open ball لے لئے اور کیسے show ہوگا کیسے ثابت کریں گے کہ یہ base ہے اس کا مطلب وہ جو arbitrary open set لیا ہوا ہے اگر اس کو ان کی union کے مدد سے لکھا جا سکتا ہے تو یہ base ہے لے جی ہم نے تھوڑی سی اس کی ground بنا لی چلیے اب اس کو proof کرتے ہیں straight way تو کیا ہے جی let xt be a separable matrix space with be a a is equal to x1 x2 x3 and so on as a countable then subset of x اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ this means that every open set in x must have a non-empty intersection with a this means that this means that that every open set every open set of x has a non-empty intersection with a this is what i am saying same simple assume کر لیا اب چلیے ہم countable second countable اس کا مطلب ہمیں open ball لینے چاہیے matrix space کے اندر اور ان کی collection لینے چاہیے اس کو ہم stylish be assume کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ جو stylish be a base ہے یا اس arbitrary u کو interim of union جو ہے وہ لکھ سکتا ہے okay so consider the collection of open balls next چل کرنا ہمیں ہم target ہمارا clear ہے so let stylish be is equal to اب کیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو یہ collection لے لیں open balls کی b x xn xn اور 1 xn اور 1 m 1 2 3 xn اور m 1 2 3 xn یہ ہم نے ایک open balls کی ایک collection لے لی let it be be a collection open balls index یہ ہی سے نظر آ رہا ہے clearly it is countable clearly 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 stylish be is countable یہ countability کو emphasize کرنے کے لیے چونکہ n set of national countable ہوتا ہے اور n cross n وہ بھی countable ہیں تو یہاں پہ جو elements آتے ہیں وہ Cartisan product کی sense سے آتے ہیں اس کے elements ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ clear ہے کہ یہ set countable ہے ایسی mapping دکھائی جا سکتی ہے جو اس کی denomerability کو ensure کرتی ہے ٹھیک ہے اکثر کتاب ہمیں دی ہوئی ہے اوکے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا مقصد تو اس کو base prove کرنا ہے ہم نے ایک collection لے لی open balls کی ٹھیک ہے اور ہم نے ایسی لی ہے کہ وہ countable ہے دیکھ یہ پہلے ہم نے کیا کہا پہلے ہم نے ایک separable matrix space لی separable ہے تو اس کے پاس ایک countable dense subset ہے dense subset لے لیا اسے ہم نے اس کی meaning بتائی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی open set لیں گے اس کا اس کے سکشن لیا وہ نان امٹ ہوگا سو نیکس آپ کو کیا کرنا چاہیے نیکس یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اس کو base proof کرنا ہے تو آپ کو ایک open set لینا چاہیے جس کو اس کے members کی union سے دکھانا ہے ٹھیک ہے سو we will show that b is a base for x right ہمارا target کیا ہے یہ بھی basic listing we will show that so that stylus b is a base for x so یہ countable base ہو جائے گی اور x to have open second countable ہو جائے گا right very simple اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک open set لینا چاہیے so let x belong to x and x u and take any arbitrary open set u containing x right آپ نے کوئی x اس کے element لیا اور پھر کوئی arbitrary جو ہے وہ آپ نے open set u لے لیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے then by definition of open set then by definition of open set in a matrix space there there must be some be x one over m یعنی کہ اس x کو center مانتے ہوئے آپ ایک بال ضرور اپر کوس ہوگا کہ وہ to u کے اندر آج such that ابھی تک ہم definition لگا رہے ہیں ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی extra بات نہیں کی ابھی ہم سیدھا سیدھا چل رہے ہیں کہ what we are given and where we need to go target کیا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے such that b x 1 m is contained in u of course which is a subset of x آپ لکھئے نہ لکھئے right اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ چونکہ a dense ہے اور اس لئے اس u کا a کے ساتھ intersection non-empty ہے لہذا u کے پاس اس x کے لابہ کوئی اور element بھی ہوگا right so آپ assume کر سکتے ہیں اس کے کاسپاند اور اس بال میں بھی اس x کے لابہ ایک اور element ہوگا چونکہ اس کا u کے ساتھ آپ نے intersection یا non-empty کرنا ہے right a کا اب اس سٹوری کو لے کے چلتے ہیں since a is dense in x x dense in x so every open subset of x has a non-empty intersection with a so every open set in x has a non-empty intersection with a لے جی یہاں پہ چونکہ یہ ہم نے بات پہل بھی کہہ دیں کہ وہ dense ہے تو اس کا مطلب a closure is equal to x اس کا مطلب ہاتھ جو x کا پوائنٹ ہے یا تو a کا پوائنٹ ہے یا a اس کا لیمنٹ پوائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی open آپ اس کے پاس کہیں بھی جگہ نہیں آئے ایک کے علاوہ جہاں پہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے radius کا بھی آپ کوئی بال ڈراؤ نہیں کر سکتے it means whenever you have an open set it must has an unempty intersection with a but in particular u has a non-empty intersection with a in particular u intersection intersection is non-empty right اس کا مطلب ہے u اور a کا intersection جو ہے non-empty ہے right اور اس لیے آپ آپ suppose کر سکتے ہیں کہ b x کے علاوہ کوئی اور element بھی اس میں لے سکتے ہیں چونکہ یہ سارے اکسارا u میں جا رہا ہے ڈراؤ 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 ہے Right یہ اس کے اندر contain اور اس کے ساتھ بھی intersection ڈراؤ 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 open wall اپنی مدد سے یونین میں لکھا گیا ٹھیک ہے اگر ایسے نہیں تو ایسے بھی clear ہے تو اس لیے اب آپ ایکسن لے سکتے ہیں اور ایکسن کیوں لیا ہے اس کے لیے ہم آپ نے لوجک دیئے کہ جو بھی آپ اپنے سٹ لیں گے اس کا اے کے ساتھ انٹرسکشن یا وہ نان امٹی ہوگا ہے اور ان پرٹیکلر اس یو کا بھی اے کے ساتھ انٹرسکشن نان امٹی ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایکس کے علاوہ بھی کوئی آلمنٹ ہے تو آپ دھم نے اس کو لے دیا سم ایکسن رائٹ اور ہم کیا شو کریں گے we will show that یہاں بھی لکھ لیں اگر یہ ایکسن اس کو بھی لان کرتا پھر ایکس اور ایکسن کا distance جو ہے وہ less than 1 over m ہے یہ یاد رکھئے ٹھیک ہے یہاں آپ دو ہم لے لیں ہم ریڈیس چینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے exactly وہی ریڈیس پہ تھوڑی آپ کے ذیر میں کنفیر نہ سکتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو وہ اس لیے کیا ہے دیکھیں کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ایکس تھا یہ تھا جی ہمارے پاس ایکس اور یہ ریڈیس تھا 1 over m اور یہ ایکس تھا رائٹ تو اس کا مطلب ہم یہاں پہ اگر یہاں سے لے کے اس کا یہ half ہو گیا اور یہ کوائٹر ہو گیا اور یہ کوائٹر ادھر اور یہاں اگر میں اس کو لے لیتا ہوں you take here xn اور 1 over 2m یہ یہاں سے یہاں تک یہ 1 over m ہے تو اتنا جو ہے یہ ایک بالڈراؤ ہو گیا ایکس این اور ایکس کے درمین ڈسٹنس جو ہے لیس تین 1 over m ہے آپ نے جو ریڈیس اس کا لیا ہے وہ جو ہے دونوں کا جو ریڈیس لیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایکس این کے پرسنٹر یہ 1 over 2m ہے 2m ریڈیس ہے ایکس این کے درمین ڈسٹنس جو ہے یہاں جو ہے وہ 1 over 2m سے بھی چھوٹا ہے 1 over 2m سے بھی چھوٹا ہے یہ بات کلیر ہے تو اس کا اندر ہم ایکس این اگر ایکس 1 over 2m میں لے لیتے ہیں تو ہم ثابت کریں گے کہ یہ جو ایکس این جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایکس 1 over m کے اندر موجود ہے ڈسٹنس جو ہے تو آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو بھی پاس کر لیتے ہیں اندر موجود ہے ڈسٹنس جو ہے ڈسٹنس جو ہے ڈسٹنس جو ہے ہم کیا کریں گے we will show that pxn اچھا یہ ہم کہہ رہے تھے چونکہ xn جو ہے x1 over 2m سے آپ نے لیا ہے اس کا اندر یہ ہے کہ then dxn اور x جو ہے less than 1 over 2m ہوگا اس کو number 1 دے لیں right چونکہ xn آپ نے x1 over 2m سے لیا ہے یہ بھی of course x چونکہ آپ نے u کا پوائنٹ تھا x چونکہ u کا پوائنٹ تھا تو u کے اوپر اگر 1 over 2m کا ریڈیس بھی بنائیں گے تو اس نے بھی u کے اندر ہی جانا چونکہ x u کے اندر ہے تو یہ بال کے سینٹر مانتے ہو x کو بال بنائیں گے یہ بھی u کے اندر ہی جائے گا تو of course u کا جو ہے اے کے ساتھ intersection non-empty ہے تو اس لئے آپ کو xn جو ہے assume کر سکتے ہیں لیکن جب xn آپ اس سے لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ xn اور x کے درے جو distance ہے that is 1 over 2m سے چھوٹا ہے less than چونکہ open ہے open ball ہے right اور ہم یہ ثابت کریں گے we will show that b xn 1 over 2m جو ہے وہ سب سیٹ ہے b x1 over m کا یہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے اسی کا سب سیٹ ہے اب اس کی جو سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے لئے میں نے توڑا ساتھ کو بنایا تھا دیکھیں کیسے کہ اگر آپ یہ لے لیں جی یہاں پہ آپ کا xn اور یہ ریڈیس آپ نے 1 over m لیا ہے اس طرح یہ جو بال ہے آپ کا ہے یہ b x1 over m ہے ٹھیک ہے اب 1 over 2m اس کا half radius 1 over 2m کا radius دیکھیں اس کا half اس کا half کہاں تھا let's say میں یہاں پہ کوئی xn لے لیتا ہوں یہاں پہ کوئی xn لے لیتا ہوں اور یہ تقریباً یہ آجاتا ہے radius half آجاتا ہے یہ 1 over m total تھا تو آپ یہ دیکھئے تقریباً یہ اتنا ہی ہے یہاں سے یہاں تک یہ half ہوا اور یہ بھی تقریباً میں نے اتنا ہی ہے تو اس کو سینٹر مانتے ہوئے درست پہ آپ اتنا بھی آئیں گے اتنا ہی ہے یہاں سے ایک ہمیں بال ہے اور نہ دیا like اور یہ جو ہے آپ اس کا radius کتنا ہے یہ radius ہے 1 over 2m this is 1 over 2 یہ بھی کہہو this is 1 over 2m اور ان دونوں کے درمین distance radius سے چھوٹا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ x اور xn کے درمین جو distance ہے 1 over 2m سے چھوٹا ہے یہاں سے ہمیں یہ بھی بات نظر آ لی ہے کہ d xn اور x کے درمین distance جو ہے less than 1 over 2m ہے کچھ لوگوں کے دل میں خیال ہوگا تو اگر شاید آپ اسی سے یہاں چونے راکھ دیں تو یہاں راکے جب draw کریں گے تو سرکل آپ کا بال نہیں کر دیں گا وہ اس کے اندر نہیں رہے گا آپ try کر کے دیکھئے جو matriculation سے وہ پرکار وغیرہ سے جب بنائیں گے تو میرا خلق اس قسم کا کوئی theorem بھی ہے matriculation میں آپ نے پڑا ہوگا تو that's why جو میں کہا رہا آپ کو ایسی کرنا ہوگا تھوڑا سا اس طرح سے کرنا پڑے گا تو you see x اور xn کے دمینین یہ جو distance ہے وہ اس distance سے جو کہ one number two m ہے اس سے کم ہے اور یہ بال پورے پورا پہلے والے بال کے اندر آگا ہے but you need to prove this ہمارا target یہ ہے کہ bxn one number two m جو ہے وہ اس کا subset ہے اس کا فائدہ بات ملتا ہے کہ فائدہ کے ٹھیک ہے لیکن ہم بھی ہمارا target یہ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ bxn one اگر یہ کوئی x تھا یہ تو جو u آپ نے لیا تھا اگر کنٹین کرتا ہے چونکہ وہ اگر کنٹین کرتا ہے اور u آپنسیٹ لیا تھا اس لیے اگر دیکھنے کے فائدہ کہ کوئی بھی xrand ورہن یوں کے اندر کن چین ہے ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ ریفرنس دیا ہے کیونکہ یہاں اس کا مطلب ایک loyer is equal to x اس کا مطلب ہے جو بھی آپنسیٹ ہے جو ایکس کے اندر لیں گے اس کا ایک ساتھ انٹرسکشن نون انٹی ہے ان پرٹیکل یہ جو یوں لیا ہے اس کا بھی ایک ساتھ انٹرسکشن نون انٹی ہے that's why you can choose some xn right xn کے اوپر 1 over 2 m کا جب ریڈیس درا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اسی سیٹ کے اندر آ جائے گا تو اس سیٹ کے اندر ادر ان ایکس آپ ایک ایک سن بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جو کہ انٹرسکشن نون انٹی کی کنڈیشن کو بھی پورا کر دے گا اور فردر ہمیں آگے بھی فائدہ دے گا کیونکہ ہم یونین کی طرف جانا کرتے ہیں اور ہم یونین سے آر بٹریری یو کو جو ہے ان کی یونین بھی لکھنا چاہتے ہیں that's why یہ سٹیکپ ہمیں کرنا ضروری ہے کھلیے اور یہ پیچر کلیر ہوگی سب کو تو یہ میں this is what I want to say at that time کھلیے اس کو آگے لے کھلکے so اس کو شو کرنے کے لیے کیا کریں اس کا ایک element لیا اور اس کو اس پہ لے چاہے right very simple یہ elementary ہے so let y belong to be xn1 over 2m then b xn y must be less than 1 over 2m ڈالیس بات ہے b اگر اس سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو بتے جائے ہیں کیونکہ یہ آپ کا اگر xn ہے اور یہ 1 over 2m ہے تو یہاں کہیں اگر y لیتے ہیں تو y کا اس کے ساتھ distance جو ہے of course radius سے چھوٹا ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اپن ہے یہاں سے boundary کے اوپر تو آپ لے نہیں سکتے inside رکھیں گے تو پھر یہ distance ہے اس distance سے چھوٹا ہے radius سے چھوٹا ہے that's why xn y less than 1 over 2m ہوگا اور یہاں آپ نے پہلے بھی ثابت کر دیا کہ جو x xn ہے وہ بھی less than 1 over 2m ہے ٹھیک ہے so but then d چونکہ آپ اس y کو اس میں لیتے گنا چاہتے ہیں تو x کا y کے ساتھ distance دیکھیں یہ بھی سنیں چونکہ آپ y کو اس میں اندر لے کے جانا جاتے ہیں تو پھر y کا x دیکھیں اگر y کا x کا distance جو left and 1 over m آگیا تو y جو ہے اس کا member ہے تو چونکہ یہ arbitrary y تھا پیدا یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہے یہ complete ہوتے گا so that's why ہم d y x لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے d y x اس لیے چونکہ آپ y کو یہاں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں تباہ اگر y کا x کے ساتھ distance جو ہے وہ less than 1 over m آج ہے تو see this is lesser equal to triangle property d y x n plus d x n x اور y x n جو ہے x n y y x n ایک ہی بات ہے جو کہ یہ symmetry property ہے this is less than 1 over 2 m plus x n x جو ہے وہ آپ کو پہلے ہم نے بتا دیا یہ بھی less than 1 over 2 m تھا تو یہ ملکہ 1 over m ہو گیا اور d y x is less than 1 over m so this implies y belong to 1 over m radius سے چھوٹا ہے تو y کہاں جائے گا of course y belong to b x 1 over m اس کا مطل بھی ہے کہ چونکہ y arbitrary تھا اور وہ اس میں چلا گیا لہذا یہ کوئے کا برا set اس میں this means that this shows that u میں ہمارا یہ ہے کہ ہم جو arbitrary u لیا ہو ہے اس قسم کے ball یا اس قسم کے ball کی مدد سے union میں دکھانا ہے اپنے دکھا دیا تو اس کا مطلب یہ بیس بن جائے ہے وہ جو سٹائل اس بھی ہے وہ بیس بن جائے گا ٹھیک ہے ھوکے 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 آپ کو بتایا پہلے چونکہ یہ دیفنیشن x یہ اس کو بیلان دے گیا سو سنس d x x n less than 1 over 2 m so x belongs to d x n 1 over 2 m اس کا مزل ہے کہ ہمارا جو ہے x جو ہے چونکہ d x n 1 over 2 m ہے تو یہ آپ کا x n center کا بال 1 over 2 m radius کا so اگر کوئی number جس کا x n distance less than 1 over 2 m آتا ہے تو of course وہ اسی بال کو بیلان کرتا ہے ٹھیک ہے it follows that for any arbitrary opposite u it follows that for any arbitrary open set u containing x we obtain what x belong to b xn 1 over 2 m which is containing u of course x b x u we have done x belong to x kis element u kis element u kis u ko in union me lkha jas kta hai or in union is union ke subset hai each of this subset of u to sari u ke subset ho ge this 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 gives کیا کہ u کو آپ لیکھ سکتے ہیں x union of x union of x x belong to u union of x which is of course containing union of union of b x n 1 over 2m right of course x belong to u here there is no problem and each b x n 1 over 2m so here is a subset union of u k now look at this u is a subset of this and this is a subset of this okay اس کا ہم نے یہ ہوا کہ ہم نے یہ پروو کر دیا this implies u is a subset of union of b x n 1 over 2m which is subset of u so u is the union of this r and this is a subset of u is equal to union of u is equal to union of b x n 1 over 2m we have to take u u which is arbitrary and this is also this is not the one that you guys see this is stylish b members and the common of b students have to take u since u was arbitrary it means that every open set in that metric space x can be expressed as a union of شخص امان منتطaceut ب są دعائی بس اسم لما ج device Since u was arbitrary so every open set so every open set in x d can be expressed as a union of members of Stylish B hence Stylish B is a countable base for x what does it mean ? it means xt is a second countable therefore xt is second countable this is very easy we can revise we have a separate matrix space separable means that it has a countable then subset and we have to do the same matrix space we make open set we make open set we make open set کے اندرے پوائنٹ ایکس لیتے ہیں تو اس کے پر ایک بال ہونا چاہیے جو پورے کا پورا یوٹ کے اندر کنٹین ہو اور اب فائنل ٹارگر تھا فائنل ٹارگر یہ تھا کہ ہم اس کے ایکس ڈی کے اندرے کا کاؤنٹیبل بیس دکھانا جاتے ہیں تو آپ نے خود سے کاؤنٹیبل کولیکشن لے لی اپن بالز کی اور پھر آپ نے ثابت کیا کہ وہ جو آرمیٹری اپن سیٹ لیا تھا بیٹرک شپیس کے اندر اس کو اس کے کچھ میمبر کی یونین سے لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب کیونکہ وہ آرمیٹری تھا جہازہ ہر اپن سیٹ کو سٹائلش بی کے میمبر کی یونین میں لکھا جا سکتا ہے اگر ایسی بات ہے تو سٹائلش بی جو ہے وہ بیس ہے کیونکہ وہ کاؤنٹیبل لیا ہوا تھا جہازہ یہ کاؤنٹیبل بیس ہے اور جب بھی آپ کے پاس کاؤنٹیبل بیس آجاتی ہے کسی سپیس کے اندر تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ کاؤنٹیبل right that's why we have proved this theorem that every separable matrix space is second countable لیں گی یہ section complete ہوا انشاء اللہ میں ہم with conares hon got start Design ges zum a clean موسیقی